ریالہ آبشار کے قدرتی حسن سلو تفندوز ہونے کے بعد ہم نے اپنا سفر الجنت آبشار کی طرف جاری رکھا تاکہ ہم رات ڈھلنے سے پہلے واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ سکیں خانس پر میں واقعہ دوسری الجنت آبشار ایپٹاباد کے قریب گلیات کے پہاڑی سلسلے میں ایک خفیہ خزانے کی مانند چھپی ہوئی ہے یہ آبشار خاص طور پر مقامی سیاہوں میں مقبول ہے اور خانس پر کے قریب واقعہ ہے جو مری سے تقریباً تیس کلومیٹر اور خانس پر سے تقریباً چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا خوبصورت قصبہ ہے الجنت آبشار کی خاصیت اس کا قدرتی اور خاموش محول ہے جہاں آپ کو بہ آسانی سبزے اور خوبصورت پہاڑی سلسلے کے بیچ بہتا ہوا شفاف پانی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں کی سرسبز درختوں اور اونچی چھوٹیاں اس آبشار کو دلکش منظر فراہم کرتی ہیں خانس پر سے یہاں تک پہنچنے کا راستہ خوبصورت اور قدرتی مناظر سے بھرا ہوا ہے جو اس سفر کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے الجنت آبشار کا پانی تیز رفتاری سے نیچے گرتا ہے اور اس کے گرد فضاء میں پانی کی بوندیں بکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس سے ایک دلکش اور مسہور کن منظر پیدا ہوتا ہے اس آبشار کی خوبصورتی کا سب سے خاص پہلو اس کی خاموشی اور سکون ہے جو آپ کو قدرت کے قریب ہونے کا احساس دلاتا ہے یہاں پہنچ کر آپ کو صرف پانی کی موسیقی پرندوں کی چہچہہت اور سرسبز و شاداب درختوں کے بیچ ایک پرسکون محول ملتا ہے جو دماغ کو سکون اور روح کو تازگی بخشتا ہے الجنت آبشار پر ہم نے خوب ہلا گلا کیا اور مستیوں بھرے مزاگ بھی ایک دوسرے سے کرتے رہے جتنی دیر بھی ہمارا یہاں قیام رہا ہم دنیا بھر کے جتنے بھی غم تھے اور جتنی بھی ٹینچنیں تھیں ایسا لگ رہا ہے اب وہ کچھ بھی نہیں ہے ایک بچہ تھا جو ہم سب میں کہیں چھپا ہوا تھا اور وہ زندگی کی مشکتوں اور ٹینچنوں بھری دوڑ میں کہیں گم سا ہو چکا تھا لیکن الجنت آبشار کے اس قدرتی حسن اور ایک مسہور کن سکون نے اس بچے کو کھلا چھوڑنے میں اہم کردار ادا کیا بس پھر کیا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک بچہ اپنی آئی پر آتا ہے تو جس طرح سے زندگی کے مزے لورتا ہے کچھ اسی طرح کا احساس بھی ہم سکتا تھا موسیقی 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 وہاں سے آنے کو دل تو نہیں کر رہا تھا مگر مجبوری تھی وہاں سے آنا ہی پڑا موسیقی واپسی پر بھی چاچہ زہد نے ایک اور انکشاف کیا کہ یہ الجنت آبشار بھی انہی کی دریارت ہے اور انہوں نے ہی اس کا نام الجنت آبشار رکھا ہے باقی کہانی آپ انہی کی زبانی سنیے پہلے آج سے تین سال پہلے مجھے آواز آئی تھی نا در سے میں گیا در گاؤں میں یہ ہمارا گاؤں ہے تو تھوڑا تھا میں اوپر رکھو لیکن یہاں میں گیا ہوں تو یہاں سے آواز آتی تھی تو میں نے بولا یہاں سے پانی گرنا ہے تو یہ محشہ تھا کوئی اچھی جگہ ہے جا کے دیکھا تھا پانی گر رہا تھا تو وہ مچر سے سواری دیکھ کے انہوں نے جا کے دکھا دی گئے ویڈیو انہوں نے مجھے پوچھا ہی آرہی یہ اککل سی جنت آبشار ہے میرے موہ سے نکل گیا یہ جنت آبشار ہے اس کے بعد دوسرے دن وہ سب لوگ ادھر آئے تھے کہ وہ سو بندہ ہے تو اس کا نام جنت آبشار مشاور ہو گئے پھر اس کا رکھوکے شوکے یہ اوٹل موٹل کچھ بھی نہیں تھا پھر تو سب جاڑیاں تھی ابھی تو انہوں نے جگہ بیٹری بنائی ہے تو آپ کو نٹ پر بھی آگئی ہے تو یہ بہت مشاور ہو گئی ہے ابھی اس کا نام جو ہے ال جنت ہو گیا تھے ابھی جنت میں بخوا ہے ال جنت ال جنت اکشار تو آپ اپنا ذرا اس میں دبارہ ایک دفعہ اپنا موبائل نمبر بھی دے دیں تاکہ اگر کوئی لوگ جو آنا چاہیں اور آپ سے رابط کرنا چاہیں تاکہ آپ ان کو ان کی شائر کروانا چاہیں تو اپنا ذرا موبائل نمبر بھی بول دیجئے گا میرے نمبر ہے 0300-5234-008 0300-5234-008 دوسرا نمبر میرا 0300-5234-008 یہ دونوں میرے نمبر ہے اور آپ کو ایک بجے بھی پون کرے گے تب ہی میں انشاءاللہ حضور ہو جاؤں گا چلیں ٹھیک ہے جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی معلومات بھی دی اور مزے کی جل ہے وہ سہر بھی کروائی گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں تقریبا شام ہو چکی تھی اور رات کے ایک یادگاری ڈینر کا ابھی ہم نے خود ہی احتمام بھی کرنا تھا اور اس بار ہر ایک کے اندر کا شیف جاگ اٹھا تھا ہر کوئی ایک دوسرے کو اپنے اپنے انداز سے مختلف اور قیمتی مشبروں سے نواز رہا تھا اور ٹیم ورک کی بہت ہی انمول مثال یہاں پر اس وقت دیکھنے کو مل رہی تھی میں نے بھی اپنے دوستوں کو امپریس کرنے کے لیے چائنیز چابل بنانے کا سوچا بار بیکیو کا تو پہلے سے ہی پلین تھا اور پھر موقع کی بناسبت سے ابلے ہوئے چکن کی باقیات سے سوپ بھی بنا ڈالا ہاں جی اتنا مشکل کام تو لازمی بات ہے جس نے کبھی کیا نا اس کے لیے تو مشکل ہوگا اور یہ دیکھیں یہ پورا شاپر ہے میرا خیال ایک پاؤ تھا یا آدھا پاؤ تھا مٹر جو ہے یہ تین لوگ ملکے بیس مٹر ہاں بیس مٹر تھے اور اس وقت سازے جو ہیں وہ آپ کو تھنٹا کارنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر بندہ بلکل اپنی اپنی ایکسپریٹیز کے مدابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے جو ہے جیڈی جو ہے وہ بلکل اس وقت تیسٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور کتب صاحب جو ہے وہ تو یہ چل رہے ہیں جو کتر صاحب رہے ہیں تو ادھر یہ دیکھیں کتنی مہنت ہو رہی ہے جناب جو چکن کی بوٹیاں ان کو ہٹنوں سے الگ کرنا تو یہ کوئی داؤت صاحب سے سکھیں مہرشف مہرشف اپنی رسیپیز کو کیار کرتے ہوئے یہ دیکھیں جیسی شیپ اسے اندر اب آپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنٹ قسم بھی لگتے ہو گئے اور یہ دوسری پارٹ ہی ہماری دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ پکے دکھانے میں مہر ہے تو صاحب ماشاءاللہ بڑے سیریسلی ابزارب کر رہے ہیں پورے پروسس کو جیس میں مکس کر رہے ہیں خالی صاحب ہاں خالی میرچ اس میں بڑی ڈیفرینٹ کسیم پر رسے کی ہے اور اس میں ہمارے شیپ کے گمالے کوئی بھی انہیں ہیں تو فوراں ہی ہمارے شیپ نراز ہو جاتا ہے کہ اللہ آج ہمارے شیپ نراز اس میں نے کہے کوئی پہلے آنا کیوں کوئی پھلا جیسے تھوڑی پہنے خوال ہی نہیں موجودہ موکی 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 مرینٹ زیادہ ہوئی ہے یہاں تک گھن رہی ہے یہ مزی کی ہے یہاں یہاں فائنل سٹیجز کو آئے باقی ذکرین چیزیں ریڈی ہیں کیونکہ ابھی وہ صرف اس کے مطر مطر تھوڑے سکت ہے مطر نرم ہو جائیں گے کل جائیں گے تو یہ چیگ ہو جائے مسانہ تکریباً ریڈی ہے باگر نہ وہ مطر سکت رہ جائیں گے انہیں الانکہ ویس بھی ڈپینڈ کر رہا ہوں ہمشt rhythm bernرکہ ہمشت کے گرم انہیں، ہمشت کے گرم ہمشت کے گرم ہمشت کے گرم اور یوں ایک یادکاری ڈینر تیار ہوا اور بہت ہی مزے سے سب نے اس ڈینر کو انجوائی کیا جب ڈینر اتنا مزے کا ہو اور بہت زیادہ کھا لیا ہو تو پھر اس کو حضم کرنا بھی تو بنتا ہے پھر جو جس طرح کر سکتا تھا اس نے اسی طرح ڈانس کا ستیاناز کیا رات کو بھرپور آرام کرنے کے بعد ایک بار پھر دن کا آگاہ ساجد اور جیڑی کے ہاتھ کی بنی ہوئی مزے دار چائے سے کیا اور لاہور واپسی کے لیے کمر کسی اور لاہور واپسی کے لیے کمر کسی موسیقی اور ہاں ایک بات تو بھول ہی چلا تھا خالی پیٹ ویسے بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں تو اس خالی پیٹ کو ناشتے سے بھرنے کے لیے اسلام آباد کی میلوڈی مارکیٹ سے شہانہ ناشتہ کر کے واپسی اپنے اپنے گھروں کی راہ لے ایسی ٹرپ کے بعد ایک ہی چیز کہہ سکتے ہیں زندگی جیو تو ایسے جیو کہ یادے بنے کہانی بنے اور ایک ایک لمحہ برپور جینے کا مزہ آئے موسیقی